اپنے دادا مختار احمد کی گود میں کھیلتا یہ ہے نومالود افنان خان یہ دادا پوتا آج کل بکا خیل میں قائم آئی ڈی پی کیمپ میں رہ رہے ہیں انیس جون کو مختار احمد اپنے خاندان کو لے کر جیسے ہی شمالی وزیرستان سے نکلا تو یہ ننہ افنان ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا لیکن راستے میں ہی سیدگی چیک پوسٹ کے قریب مختار احمد پہلی بار دادا بن گئے ہمیں راستے میں ہی رکنا پڑ گیا بس پھر کافلے کی بزرگ عورتوں نے میری بہو کی مدد کی اس کی طبیعت بھی اب بہتر ہے ابھی اس ننہ ایڈی پی کا کوئی نام بھی نہیں رکھا تھا کہ ریجسٹریشن کا وقت آ گیا ریجسٹریشن پر بیٹھے فوجی نے اس کا نام پوچھا تو مختار احمد نے جنگ خان یا راستہ خان بتانے کی بجائے جواب دیا کہ ابھی تو اس کا نام رکھا ہی نہیں اب ریجسٹریشن کے لیے نام تو ضروری تھا تو ریجسٹریشن پر بیٹھے فوجی نے اسے اپنے بیٹے افنان کا نام دے دیا جس پر مختار بھی بہت خوش ہوا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے سوجی بناوں گا یہ دیکھو میں نے اس کی ٹریننگ بھی شروع کر دی ہے اور اس وقت تک ہماری جان بھی تالبان سے چھوٹ چکی ہوگی شمالی وزیرستان میں رہتے ہوئے دہشتگردوں نے ملک میں اپنی کاروائیوں کی انتہا کر دی تو اپریشن ضرب عضب شروع کرنا پڑا جس کی وجہ سے لاکھوں آئی ڈی پیز کو اچانک گھر بار چھوڑنا پڑے لیکن اب ان کے میزبان ہی انہیں اپنے خاندان سے کم نہیں سمجھ رہے ملک و قوم کے کل کو بچانے کے لیے افنان سمیت ان ننے ننے بچوں نے اپنے آج کی قربانی دی ہے ندیم زہین ایکسپریس میوز بقا خیل ریلیف کیا